اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ اتنا بہترین نظام ہے دو نظام مسلمانوں کے پاس ایسے ہیں آج کی تاریخ میں بھی کہ اگر اس کو اجتماعی طور پر کیا جائے تو مسلمان کسی بھی طرح سے محتاج نہیں رہیں گے کسی بھی اعتبار سے نہ انفرادی کسی شخص کے محتاج رہیں گے نہ حکومتوں کے محتاج رہیں گے اللہ کرے کہ یہ دونوں نظام کو ہم صحیح طور سے کرنے والے بن جائے ایک اوقاف کا نظام ہے جو ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے ہر زمانے میں ہر صدی میں مسلمانوں میں وقف کرنے کا ایک بہت بڑا رواج اور مزاج رہا ہے لہٰذا آج بھی اوقاف کی جو زمینے ہیں ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ زمینے آر وی کے پاس ہے دوسرے نمبر پر ریلوے کے پاس ہے اور تیسرے نمبر پر وقف بوڑوں کے پاس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقف بوڑ پر ظاہر ہے کہ مسلمان ہی ذمہ دار بنایا جاتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ سب کو بتا ہے تو ایک اگر وقف بوڑ کا نظام صحیح ہو جائے اور دوسرا مسلمانوں کا زکاة کا نظام اگر درست ہو جائے تو پھر مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کرے کہ یہ باتیں پہلے مذاکرے میں آ جائے جب مذاکرے میں باتیں آئیں گی پھر فکروں میں آئیں گی پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو لہٰذا یہ زکاة کا نظام غربت کو ختم کرنے کا افلاس اور پاورٹی کو دنیا سے ختم کرنے کا یہ پریکٹیکل نظام ہے اور اس کو اللہ تبارک تعالی نے بطور نعمت کے اور بطور عبادت کے ہمیں عطا فرمایا ہے بطور عبادت کے ہمیں عطا فرمایا ہے